اس میں بھی بیشیش کا بیدوانوں کے لئے میرے پاس کوئی بیشیش بات ہے نہیں اور ضرور لوگوں کو جو آگے پانچھے سطر جو چلیں گے اس میں کچھ پرشن پٹھپ کرنے کے لئے میں جو ہے اپس کار سے کلو آبوں کو دینے جاتا ہوں سربر پتھم میں تدھاگت بودھ کا ویکتی تو نشطت روح سے مجھے بہت ابی بھوت کرتی ہے جب بھی میں تدھاگت بودھ کی جیون کے بارے میں سوچتا ہوں تو شردہ اپنی سے انایاس اتن ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں تدھاگت بودھ ایک راج کمار کپل بستو کے راجہ شدو دن کی پتر اکلوتے راج کمار سے لیکن جب ان کا جنم ہوتا ہے وہ جو ہے ایک لیکسریس تھیلس کو چھوڑ کر کے اوپ جنم ہوتی ہے ہم میں سے کسی کا بھی شاہد ہی جنم جو کہیں گھر سے باہر ہوا ہوگا وہ تو راج کمار تھے ان کا جنم جو ہے گھر سے باہر اوپ ماننے ہوتی ہے وہ مجھے بہت پروازی کرتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ پرانی مہتر کے کلیان کے لئے ہی اس بوباگ میں اوتریت ہوئے ہوں گے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں انتیس ورش کی آسطہ میں جب شریر میں یوبن کلائمیکس پر ہوتی ہے چرم اتکرش پر ہوتی ہے دمنیوں میں شکتی کا سنجار ایسے سمیں میں انہوں نے یشوترہ جیسے سندر پتنی راہل جیسا بیٹا کو تیہا کر کے کٹھوڑ تپسے کے لئے نکل پڑتے ہیں جب میں اس کی تلنا تاتھا قد بودھ کا ایک انویائی ہوتے ہوئے ایک منک جب کبھی سارنات سے میں پرکرما کے لئے جاتا ہوں اور رکشہ والے کے ساتھ پانچ روپے کے لئے جھگڑا کرتا ہوں تو مجھے بہت شرم ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے میں یہ کیا کروں جس تاتھا قد بودھ کا میں انویائی ہوں انہوں نے راہ پاٹھ چھوڑ کر راجہ کی اپیشہ رنگ بننا چوز کیا تو پھر آگے دیکھتا ہوں چھے ورش کا انہوں نے کٹھو اور تفسیہ کیا کندرہوں میں ندی کے کنارے میں کر سکتا ہوں کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ میں جانتا ہوں لیکن وہ راج کمار چھے چھے ورش کٹھو اور تفسیہ کرتے ہیں اور تفسیہ کرنے کی پسچات جب پینتیس ورش کی آسطہ میں وہ بھدت کو پرابت کرتے ہیں تو ان کا بھائی ہے جو اپیرینس ہے وہ راج کمار ہے لیکن آنٹرک جو ہے سروگ یہ ہے ہم بھدھ ہیں اس کے اپران بھی ان کی جیون کو دیکھیں وہ بھدھ گیا سے جو ہے سارناد میں درم چکر پرورتن کیلئے پیدال لاتے ہیں یہ مجھو پروابیت کرتی ہے یہ دبی جیسے کہ بھدھ چرد میں اشوگوش نے کہا ہے جس رکار وایو میں جس پرکار آکاش میں وایو رہتی ہے زمین پر پانی رہتا ہے لگڑی میں اگنی رہتی ہے ٹھیک اسی پرکار تینوں کالوں کے جو بھدھ ہوں گے ان کا جنم ساری ان کا بھدتت کی پرابتی بھدھ گیا میں ہوگا اور درم چکر پرورتن جو ہے وہ سارناد میں کریں گے اس لئے تتھاگت بھدھ گیا سے جو ہے سارناد آنا تھا یہاں پر آ کر کہ انہوں نے اگن دوبارہ اپو بھن میں رشی پردن مقدہوں میں اپدیش کرتے ہیں پنج بھر گیاں بیشوں کو اس کے پسچہ تو پرائے مگت کا راجہ بھنبی سر ہو یا آزاد شطرو ہو یا شراوستی کا راجہ پرسین جیت ہو یا اوڈین کے راجہ اوانتی کے راجہ اوڈین لگ بھک بدھ کے سمیے میں پرائے بہت سارے راجہ ان کے انویلائی ہو چکے تھے جب وہ پرنیروان کا سمیے آتا ہے جبکہ ان کا اٹینڈن آنند ان سے کہتے ہیں کہ آپ کوشی نگر میں اپنا شریر مد پیاغی ہے آپ کو یا تو شراوستی میں یا تو راجگری میں آپ کو شریر تیاغنا چاہیے لیکن وہ اس کو انکار کرتے ہیں دو برکش کے نیچے اپنے چٹائی کو پیچھا کر کے جو ہے وہاں پرنیروان کو پراتے ہیں ان کا نشتی طور سے میرے اندر شردہ اپنے سے اتن ہوتی ہے ہم سبھی بودھس لوگوں کو پیشش کر نبیو آؤں کو جو ہے تاتھا گد بودھ کی جیونی سے پریر نہ لینی چاہیے اس لئے میں یہاں ایک نٹ کا سامنے لے کر کے ان کے بیقتی پر بولنے کا میرا منشا جو ہے یہ تھا اس کے ساتھ دیکھیں اور ایک ساتھ میں جوڑنے چاہتا ہوں تاتھا گد بودھ جو ہے سرواجیہ تھے لیکن وہ جو ہے گھر گھر گاؤں گاؤں چھتر چھتر پیتر چنکرمن کرتے ہیں تو وہیں جب میں اپنے کو تلنا کروں کوئی کہے کہ آج تم جو ہے بکشا پاتر لے کر کہیں جاؤ تو شاید ہی میں جا پاؤں گا یہ ستی تھی ہم بکشو لوگوں میں یا ان کے انویائیوں میں ہے اس لئے بہت اہنکار یہ میں وہ ہے اس کو تیاغنے کا ہم لوگوں کو پیاس کرنا چاہیے اگر ہم پیرنا لے سکیں تو اب اس کے بعد دوسرا میں بدھ وچن پر دوشت بولنے چاہوں گا تھیروات پرمبرہ یہ مانتی ہے جیسے کہ اٹھ کتھا میں آنند سوائم کہتے ہیں کہ میں نے تتھاکت بدھ سے بیسی ہزار سکندوں کو میں نے سنا تھا دو ہزار سکند بیس ہزار سکند میں نے ستویروں سے سنا تھا اس کا ابھی پرائے یہ ہوا کہ جو پالی ترپی ٹھک میں آج چھپن جلدوں میں بدھ وچن کے نام سے سنگرے ہے اس میں صرف بدھ وچن ہی نہیں ہے اس میں ستویروں کا بھی وچن سنکلت چاری پتر موت گلیان کٹی آئین آدھی آدھی تو وہیں پر اس میں تھیر گاثہ سمبورن ہمارا ابیدم کوش تو ہم ستویروں کے دوارہ سنکلت یا جو بھی ہے مانتے ہیں اس رشتی سے یادی ہم دیکھ ہیں تو ترپی ٹک جو ہے ضروری نہیں ہے کہ سمبورن تفرٹک بھد کے وچنوں سے نکلے ہوں تو اس طرح ہم کو گمبر ترپ سوچ نا چاہئے اس رشتی میں یادی آپ دیکھیں مہا یان جو وچن ہیں اس میں بہت سارے جو بودی ساتھوں کے دورہ ابدیشت ہے تو یادی ہم اس کو لیں بید کی اوشیقتہ نہیں ایسا میرا معنی کیونکہ ویسے بہت درم شب پرمان نہیں مان دیا شب دوں کا ارد سے کوئی ابن سنبند نہیں شب ماتر سنکیت ہے ارد کا سنکیت ماتر ہے شب اور ارد میں سنبند ہوتا تو جل لیں پانی لیں پانی کے لاہوں ہزاروں وہ ہے شب ہیں تو پھر کیسے سنبند پٹھائیں گے تو اس لئے میرا تو مان ہے بد وچن بد کے وچنوں ارث میں لینا چاہیے شب میں ہم کو نہیں لینا چاہیے ایسا میرا مان ہے اس لئے کبھی مہایان کرنثوں میں یہ آتا ہے ارث پرتی شرن نہ بینجن پرتی شرن یا شب کے شرن میں دم کے شرن میں جانا چاہیے نہ کی ویاکتی کے اس رشتے سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں مہایان اور مہایان میں سمجھ ستاپیت ہو سکتا ہے آگے چل کر جب ہم بدیس کانسل کی بات کرتے ہیں بدیس سنگتی کی بات کرتے ہیں تو میں اپنے کو گوروان مانتا ہوں بھارت کے سنسکرٹی کو سکس سننٹری بی سی سکس سننٹری بی سی میں جب پرثم سنگتی جو راجگری میں ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ پانس سو ارہت اکترد ہوئے تھے اس کا سپانسرشی جو آزاد شطروں نے کیا تھا وہ پانچ مہینے تک چلا تھا کتنا دب سمیلن رہا ہوگا سکس سننٹری بی سی میں پانس ارہت لوگ اکترد ہو کر تتھاکت کے دورہ ابدیش وچنوں کا سنگائن ہو رہی ہے تو جب سنگتی ہوئی تھی کہا جاتا ہے اس میں صرف وینے اور ست ابی دم کا نہیں ہوا تھا اس میں میرا اپنا یہ مط ہے دوبارہ اس میں ابی دم کا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وینے اور ست میں کسی پرکار کا ڈسپیوٹ مدویت کی سمبھاؤنا نہیں ہے وینے پر اس لئے سمبھاؤنا نہیں ہے کیونکہ تتھا گد بودھ کے سمجھ میں جو ہے ہر پندرہ دن پر اپوست کسی پرکار کا مدویت کی سمبھاؤنا نہیں تھی وہیں سوٹر کو لیں سوٹر میں دس پارہ میں تو انہیں دان شیل پر شاندی آدھی آدھی اور شمت تو اس میں بھی بہت جیدہ کیونکہ سبجک کونپلیکس نہیں ہے تو اس میں بھی کسی بھی پرکار کا مدویت کی گنجائز کم تھی لیکن ابی دم کوش جو ہے میٹھ سی جگ سے تتو چند نشت روح سے اس میں مت متانتر کی سنبھال رہی ہوگی اس لئے پرسم سنگیتی کے سامنے میں ایک پرکار سے سب بوم روح سے سب گریتی کی چاہتی اس کے چلتے لگتا ہے ابی دم سنگیتی نہیں ہوا اسی پرکار سو ورش کے بعد جب ویشالی میں کال اشوک کی سمیں میں تتی سنگیتی ہوتی ہے اس سمیں بھی نہیں ہوا تھا ہاں نشت روح سے اس میں ونے کو لے کر مدبید ہونے کے وجہ سے ستویر اور مہا سنگیتی دو ہو گئے تھے آگے چل کر تتی سنگیتی ہوا تھا تتی سنگیتی پر میرا معنی ہے جو پاتھلی پوتر میں آشوک نے جو سپانسر شپ دیکھ کر موگل جان تیس نے تتی سنگیتی کی تھی شد روپ سے ستویر وادیوں کا تھا جو تھیر واد ٹرڈیشن کا تھا کیونکہ انہوں نے جو موگل کھنڈن منڈن انہیں نکاؤں کے دو سولہ ماتھوں کا پانسو ورسز میں کھنڈن منڈن کر پانسو ورسز میں تھیر واد کو ستابلش کرتے ستاپنا ہوتی اس لئے تیر سنگیتی جو پاتھلی پوتر میں ہوا تھا وہ شد تھیر واد کا تھا اس کے پس جو ہے راجہ شوک بیٹی سنگ میترا اور مہندرہ پانسو بکشوں کے ساتھ شری لنکا میں جاتے ہیں اس سنوے تات کالین راجہ ورڈا گمی ہیں ان کا ویلکم کرتے ہیں ویلکم کرنے کے بعد جو یہاں سے جو بد وچن گئے تھے جو اورل موکک گیا تھا اس کو پتھر پر خدوائی کیا تھیر بات تریڈیشن کے انحصار چوتھی سنگتی تھی تو اس کے بعد تریپٹک الگ بننا شروع ہو گیا اس کے بعد جو سنگتی مہایان کے درشتی سے ہوتا ہے وہ کنش کے سمعے میں کنڈل میں کاشمیر میں ہوتی ہے وہاں پر بیباشا کی رچنا ہوتی ہے اور اس ریکار کو ستھا پناہ کیا اس لئے ایک پرکار سے تریتے سنگتی کے بعد جو ہے الگ ہوا ایسا میرا ماننا ہے تو اس میں بھی پھر جیسے ہم مہایان پرمبرہ وادی تاتھا گدھ نے تین بار درم چکر پرورتن کیا تھا مانتے ہیں پہلا درم چکر سارنات میں پنج میں ہم پرمبرہ وادیوں کو یعنی ایسا سوچیں تاتھا گدھ نے ایک دیش نہ دی تھی ایک درم چکر پرورتن کیا تھا اس کو میں اوپما کے روپ میں سمجھ جیسے کہ سارنات انسٹوٹ کے کمپس میں بارش ہو رہی ہے مسئلہ دار بارش ہو رہی ہے بارش ایک آم کا پیڑ بھی ہے ایک کیلے کا پیڑ بھی ہے ایک جاڑی بش بھی ہے دوسرا پھول بھی ہے تیسرا چھوٹے چھوٹے گراس بھی ہیں بارش ایک سمان روپ سے ہوتی ہے لیکن یہ پیڑ پودے اپنے کیپیسٹی کے انسار اپنے سامرتے کے انسار موسٹر کو اوبزر اس کا کارن کو کہا ہے نا اور مہارک ستے کو کہا مہارک ستے میں جب سمجھ درشتی کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ انتہ ہے اناتم ہے دکھ ہے لیکن جب بدوانوں نے اس کا انٹرپریٹ کیا جب دکھ کے بارے میں انٹرپریٹ کیا تھیر وادیوں نے دکھ واصل دکھ کو سمجھا سنسار کے دکھ کو انہوں نے دکھ سمجھا سنسار کو درشتی سے کہنے کے سنسار سے نبرت ہونا چاہئے ویرہ کے ان کا مول میں ہے اس لئے سنسار کو دکھ میں دیکھا تو میں وہیں یہ مانتا ہوں مہایان کی درشتی میں سنسار کوئی دکھ نہیں ہے سنسار دکھ ہے سنسار دکھ ان لوگوں کے لئے ہے جو کرم اور کلیش سے اتبند ہوتے ہیں راک اور دویش سے جو سنسار میں اتبند ہوں گے وہ تو دکھ ہی ہونا ہے کیونکہ اس کا مول کرم اور کلیش ہے اس کا پرنام دکھ نیتا اور کیا ہوگا جس پرکار کرم اور کلیش سے اس سنسار میں جنم ہوگی کیا اسی پرکار کرونا سے جنم نہیں لیا جا سکتا کرونا سے پریتے تھوڑ کر جنم نہیں لیا جا سکتا جب بودھ سطحوں کا پنسپٹی ہے جب تک آکاش رہے پرانی رہیں جب تک پرانی رہیں تب تک میرے کر دکھ دکھ تو انیتے میں بھی سکشم جیسے بیواشک بیواشک اتپتی کو مانتی پھر تھوڑا ستھیتی کو مانتی پھر شے مانتا ہے وہیں سوطان کرک میں جا کر اتپتی اور بنگ ایک کال ہے اتپن اور بھے جیسے سمکالین شالی ستر میں تکلی تراجو کا دیکھ دو پلدہ سمکالین ایک سمیہ میں اوپر اور نیچے اٹھتی ہے اس میں نہیں ہوتا ہے اسی پرکار اتپتی اور شنک ہے سمکالین اتپتی اور سمکالین ہوتا ہے سمکالین ہونا بھی چاہیے اگر سمکالین نہ ہو کر ستھیتی ہوگا اور پھر آباؤ اتپن کرے گا آباؤ پرنام کسی ہوگی نہیں سکتی ہے تو اتپتی جیسے اتپن ہوا اس پرکار میں سمجھتا ہوں گمبیرتا پور ورنن سے تین درم چکر پرورتن ویرے کا نام تو نہیں پڑا ہوگا اس پر بیچار کرنا اسی پرکار آنا تم کو لیں پرتیت سمبوت پات کو لیں پرتیت سمبوت پات کو کیا ہے اسمین ستی ادم باوتی اسمین اتپت اسے اتپاد جو بھی ہو اس کی اتپتی سے یہ ہوتی اس کے ہونے سے یہ ہوتا ہے وستو وادی لوگ وستو کی وستو وقت کو ست کرنے کے لئے پرتیت سمبوت پات کا یکتی دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہوتا ہے کہ یدی وستو نہیں ہوتا تتھا گذبود کو پرتیت سمبوت پات کی دیش راہ کی اوشکتہ ہی نہیں تھے وستو کا استی طب ہے اس لئے پرتیت سمبوت اصن ست ادم باوتی کہا ہے لیکن وہی پر ناغازن کیا کرتے ہیں اس کو نسوا کو پرتیباد کرنے کے لئے ناغازن کہتے ہیں یدی وستو ہوتا تو اتبان ہونی کی اوشکتیا کیا تھی یدی وستو اپنے میں اینہرن اس کا استیتب ہوتا اس کو ہیتو پرتی کی اوشکتیا کیا تھی ہیتو پرتی کا ارث ہے اس کا استیتب نہیں تھا اس لئے اس کو جو ہے ہیتو پرتی کا سارہ لے کر اتبان ہونا پڑ وہی پرتی سمبت پات کا یکتی جو ہے مانیوک ڈرشن نیسوا باؤ کو پرتی بادن کرنے کے لئے یوز کرتی ہے اور وستو وادی لوگ جو ہے ایک پرکار سے پرتی سمبت پات کے درشن کو استیتب کو صدھافت کرنے کے لئے کرتی ہے میرے خیال سے دھرم چکر پرابرتنوں کا جو بیاکیا انٹرپٹیشن ہے اگر اس ارث میں لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں سمبن ہو اس سے ستھافت ہو سکتا ہے ایسا میرا مانا